بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالی کے لیے اور صلات و سلام ہماری پیاری آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آنکھوں کے گیرد جریوں کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کے گردن پر جریوں پڑ گئی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے اگر سمائل لائنز بنتی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے بہت زبردست ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ اپنے ان پروبلم سے چھٹکارہ پاسکتے ہو اور آپ اپنی عمر سے دس سال جوان نظر آگے کیونکہ ڈنگلز ہونے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے انسان بڑھا ہو گیا ہے یا عمر زیادہ لگنے لگتی ہے اس کے لیے آپ کے ساتھ کچھ ریمیڈی شیئر کروں گی جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی تو پہلے چلتے ہیں فرسٹ ریمیڈی کی طرف فرسٹ ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے فینوگرک سیٹز میتھی دانا آپ نے میتھی دانا لینے ہیں یہ آسانی سے مل جاتا ہے پنسار سٹوٹ سے ایک پین میں آپ دو چائے کے چمچ میتھی دانا لے لیجئے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس پین میں آپ نے ایک کپ پانی ملانا ہے اور دوسری چیز جو آپ اس میں ملاؤ گے وہ ہے بے لیوز تیز پت تیز پت آپ کو پتا ہے بریانی وغیرہ میں استعمال گیا جاتے ہیں یہ پتے اس کے علاوہ بھی کچن کی جو فود ہے اس میں استعمال ہوتا ہے تو آپ کے مسائلہ جات میں استعمال ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے تیز پت آپ نے تین تیز پت لینے ہیں اور اس کو اس پانی میں ملا لیجئے اب آپ نے اس پانی کو تقریباً پانچ سات منٹ کے لیے اچھی طرح ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ تیز پت اور یہ جو میتھی دانا ہے اس کا سارا اثر پانی میں نکل آئے اور اس پانی کی رنگت چینج ہو جائے گی تیز پت کو پانی میں خوشبو کے لیے ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے پائدے ہیں تو اس میں ہم رنکلز کو ریموو کرنے کے لیے یوز کریں گے جب تقریباً پانچ سات منٹ پکانے کے بعد اس کا اثر پانی میں آ جائے پانی کی رنگت چینج ہو جائے تو اس پانی کو چھان لیجئے سٹین کر لیجئے جب یہ پانی آپ چھان لوگے تھنڈا ہو جائے گا تو اس پانی کو سپری بوٹل میں ڈال لیجئے اور آپ نے اپنے فیس پر فیس کو دھونے کے بعد سپری کرنا ہے جہاں آپ کے رنگلز ہیں آپ پورے فیس پر بھی آپ سپری کر سکتے ہیں ساری رات اس کو سپری کر کے چھوڑ دیجئے گا صبح اٹھ کے واش کریے گا بہتر ہے ساری رات لگا رہنے دیجئے اگر نہیں کر سکتے تو دو گھنٹے لازمی سپری کر کے چھوڑ دیجئے گا اس کے استعمال سے آپ کے رنگلز ریموو ہوں گے سمائل لائنز ریموو ہوں گی گردن کے اگر رنگلز ہیں وہ بھی ریموو ہوں گے اس سپری کو آپ ریفریج ریڈر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپری بوٹل نہیں ہے تو آپ کوٹن بول کی مدد سے کوٹن بول ڈپ کر کے اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں اب چلتے ہیں دوسری ریمیڈی کی طرف جس کے لیے آپ کو چاہیے ایک انڈے کی سفیدی جو آپ کو پتہ ہے رنگلز کو جریوں کو ریموو کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے ایک پاول میں دو چمچ انڈے کی سفیدی لے لے اب جو دوسری چیز آپ اس میں ملاؤ گے وہ ہے فینوگرک سیڈز مطلب میتھی دانا لیکن اس میں میتھی دانا نہیں میتھی دانا کا پاودر ایک چمچ میں لانا ہے یہ آپ کا سیکنڈ پیک ہے جو آپ کے رنگلز کو ریموو کرے گا آپ کو جوان دکھائے گا اس پیک کو پرشنی مدد سے آپ اپنے فیس پر اپلائی کیجئے اچھے سے اپلائی کیجئے گا اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ اس سے لگا رہنے دیجئے گا جب یہ بلکل کشک ہو جائے تو آپ نے رب کر کے اس کو سکرب کر کے اس کو اتارنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا آپ کی سکن بھی وائٹ ہوگی سکن پر گلو آئے گی اور آپ کے رنگلز بھی ریموو ہوں گے یہ تھی سیکنڈ ریمیڈی اور وہ بھی بہت ایسی اب چلتے ہیں تیسری ریمیڈی کی طرف جو بہت زبردست ہے تینوں میں سے کوئی بھی ریمیڈی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے بنانا کیلہ اتنا سا کیلہ لے لیجئے اس کو میش کریں میش کرنے کے بعد ایک باون میں تقریباً دو چمچ آپ میش لیا ہوا کیلہ لے لیں اس میں بھی آپ نے ایک چمچ میتھی دانا کا پاودر ملانا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے تیسری چیز جس میں ملانا ہے وائٹ آمن ای کا کیپسل وائٹ آمن ای کا کیپسل نہیں ہے تو ہنی شہد ملالی جئے گا اچھے سے مکس کریں اس پیک کو اپنے فیس پہ لگائیے لگا کر تقریباً آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ چھوڑ دیجئے اس کے بعد ووش کریں لیکن فیس واش استعمال نہیں کرنا اگلے دن فیس واش کا استعمال کیجئے گا تپرے والی ریمیڈی کو آپ تقریباً ڈیلی کر سکتے ہیں اور اس ریمیڈی کو آپ ہفتے میں تین بار لازمی استعمال کیجئے گا آپ کے لنگلز نیموو ہوں گے ایک ہی بار میں آپ کو بہت زبردست ریزولٹ ملے گا اور ایک ہفتے میں تو کمال ہی ہو جائے گا تو اس کو یوز کیجئے اور اپنے ایکسپریئنس کو ہم ہر ساتھ شیئر کیجئے گا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ بوکس پر پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ